سب سے پہلے اور بنیادی سوال یہ سوال میں نے آج تک کسی سے اس طرح سے نہ پوچھا ہو علامہ صاحب جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ پوری امت میں مسلمانوں کے لیے کیا مقام رکھتی ہیں کیا درجہ رکھتی ہیں کیا سٹیج اور کیا لیول ہے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ امت میں اور مسلمانوں میں یا پوری کائنات میں آپ کا کیا سٹیٹس ہے کیا مقامر مرتبہ ہے میں ایک جملے میں کہتا ہوں صرف نبوت اور رسالت کو نکال لیں اس کو چھوڑ کے باقی سر سے پاؤں تک جو پوری کائنات میں تاجتارے کائنات جو بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مقتصر اگر کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو پاک بطول فاطمہ تزارہ کو دیکھنا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اممہ جان کہہ رہی وہ کہتی ہے کہ جب یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ میرے گھر میں میرے حجرہ میں آقا علیہ السلام کی تمام ازواج ہم جمع تھی تمام کی تمام ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی یکا یک سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ جلتی ہو تو شریف لے رہی آپ فرماتی ہے اللہ کی عزت کی عصبیوں لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ آ رہی ہے یعنی خرام ناز مصطفیٰ جیسا انداز تکلم مصطفیٰ جیسا انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا خرام ناز مصطفیٰ جیسا الفاظ کا انتخاب مصطفیٰ جیسا مسکان مصطفیٰ جیسی جب بولتی کلام مصطفیٰ جیسا آپ فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا تھا جیسے پاک محمد آگے تو اس حضور کی اس عمت میں جو پاک سیدہ کا سٹیٹس ہے وہ بالکل وہی سٹیٹس ہے جو اس عمت میں تاجدار کائنات کا ہے اس کی سب سے بڑی دریلی ہے کہ جو صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ترمزی میں بلکہ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کو پتا ہے جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حوالاجات کی کمی نہیں ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمائنا کہ فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ جو جملہ ہے نا آقا علیہ السلام پر اس پہ غور کریں یعنی حضور علیہ السلام کل ہیں پاک سیدہ اس کل کا جوز ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اگر ایک ایک سورہ کو بندہ الگ کرے آپ کو میں سورہ کا اثر پکڑا دوں کسی کو سورہ بکرا کسی کو انفال کسی کو احضاب کسی کو ناس کسی کو فیل تو وہ قرآن کے الگ الگ جوز ہیں یعنی کہ سورہ کا اثر دیکھیں قرآن کا جوز ہے نا کل قرآن تو نہیں ہے اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی یہ سورہ کا اثر ہے اس کو زمین پر رکھ دو تو وہ آگے سے کہیں کہ بھائی یہ کیسی بات کر دی آپ نے یہ تو قرآن کا ٹکڑا ہے میں کہوں گا بھائی قرآن کا ٹکڑا اور جوز ہی ہے کل قرآن تو نہیں ہے نا وہ کہیں گے جس طرح کل کی تظیم اور تقیر ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل پاک مصطفیٰ کی تظیم اور تقیر ہے اسی طرح پاک سیدہ جو کہ حضور کا بدہ ہیں حضور کا جز ہیں پکڑا ہیں بالکل اسی طرح تظیم ہوگی اس کی سب